سب در اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی سے ایک کون ناکارہ جہاز سجاول تھٹا اور تنڈو محمد خان سے ہوتا ہوا حیدر آباد موہد کیا جہاز تربیتی مقاصد کے لئے استعمال ہوگا یکب نومبر کو بھی اس جہاز کے بزریا سڑک حیدر آباد پہنچا تھا وزید تفصیلات جانے کے وسیم خانم آرست موجد ہے وسیم آگر کی چکا جی بالکل کراچی سے آج صبح روانہ ہونے والا ناکارہ جہاز اس وقت حیدر آباد پہنچ چکا ہے کچھ دیر بعد یہ سیویل ایوییشن آتھارٹی کے جو حکام ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا تاکہ اس جہاز کو تربیتی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکے ایک سو ساٹھ فٹ لمبا اور ستر ٹن وزنی یہ جہاز ہے جو اس وقت حیدر آباد کی سڑکوں پر موجود ہے جو کار کو انچارج ہیں جنہوں نے اسے کراچی سے ہیدر آباد شفٹ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ کس طرح سے اس جہاز کی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے اور اس میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو تیارت سے پہلے ہم نے ٹرانسپورٹ کیا تھا یہ اس کی نسبت کافی زیادہ والیوم میں بھی بڑا تھا سائز میں بھی بڑا تھا اور اس کی ڈس اسیمبل میں بھی ہمیں کافی ہڈلز آئے تھے اور اس میں ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی دن رات کی ایفرٹ کی بدولت اس کو ہم ڈس اسیمبل کر سکے اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ایک دوسرا روٹ سروے پلان کیا اس روٹ کے تھو ہم اسے لے کر آئے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمنشن اور لیندھ بہت ایبنورمل تھی الحمدللہ تھٹھا گھاروں اور سجاول ٹرنو عمد خان سے ہوتے ہوئے اب ہم حیدر آباد سیویل ایویشن کے اتھارٹی میں موجود ہیں چار جو ٹرالر ہیں ان پر اس کا سامان موجود ہے ایک پر جہاز کی باڈی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو دو ٹرالر ہیں اس پر اس کے پر اور جو دیگر سامانیں وہ موجود ہیں سیویل ایویشن اتھارٹی کے حکام کے حوالے کرنے کے بعد یہ دوبارہ اسیمبل ہوگا اور تربیتی مشکوں کے لیے اس جہاز کو استعمال کیا جائے گا